آت کاغذوں کی بجوائے زمین پر کیے گئے ہوتے تو شاید حسر ایسا نہیں ہوتا راجستان کے باقی حصوں کی کون کہے خود رازدانی جیپور پانی پانی ہو چکا ہے رازدانی کی شہری سرکار نالوں کی صفائی کے نام پر کروڑوں روپے کا بجٹ خرچ کر صفائی کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ان دعویٰ کی حقیقت آج جب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے نالوں پر نیتاؤں کے وعدے بہتے نظر آ رہے ہیں تو حیرانی آپ کو بھی ہوگی ایسی والے کمرے سے نکل کر ذرا دیکھئے میئر صاحب چار بندوں کی برسات میں آپ کے وعدے ارادے نالوں میں تیرتے نظر آتے ہیں ذرا سنیے صاحب یہ تصویریں کسی قصبے یا گاو کی نہیں حضور یہ آپ کی راجستانی کی تصویریں ہیں جہاں نالوں میں آپ کی ناکامیاں اپنا رہی ہیں مارس تک ہم نے نالے ساپ کرا ہے مہی تک کرا ہے ہم لگا تار 800 نالوں میں سے 700 نالے ساپ کرا چکے نالوں کے پانی پر کھڑے سوال پوچھتے ہیں کہ کروڑوں کے بجٹ میں ہوئی بندرباد کا یہ نتیجہ ہے کہ صاحب نالوں کی صفائی تک نہیں کرا پائے مائٹ پر تصویر بدل دینے کا اعلان کرنے والے میئر صاحب ذرا دیکھئے جیپور اپنی تقدیر پر رو رہا ہے شہر کی گندگی پر کھڑے آنکڑوں کو دیکھئے اور محسوس کیجئے نگر نگم نے صفائی کے لیے شہر میں 897 چھوٹے بڑے نالے چنہت کیے ان میں سے 867 نالوں کی صفائی کا نگر نگم دعویٰ کرتا ہے جبکہ نگم ادھکاریوں نے 30 نالوں کی صفائی کی ضرورت تک نہیں بتائی کاغذوں میں صاف نالوں کی اپنی حقیقت ہی دیکھئے سرکاری مشینری کے چلتے جیپور شہر کی یہ حالات ہے اور ان حالاتوں سے جیپور شہر کی جنتہ ترست ہے جیپور شہر کی جنتہ لگاتار شکایت کر رہی ہے لیکن شکایت کے باوجود ان کی سنوائی تک نہیں ہو رہی ہے گلابی نگری کے نام سے دنیا میں مشہور جیپور کی تصویر دیکھئے جسے سیاست نے کالا کر دیا ہے سڑکوں پر بہتا کیچڑ نالوں میں بھرا پانی سیاست کی مہربانی بتا رہا ہے ایسے میں سوال تو یہی کہ کیا نگم میں بھشتا چار کے کیچڑ کی ہو آ رہی ہے روشن شرما زی میڈیا جیپور تو بدحال ان تظامات اور راجستان میں بوند باونڈر کا کہر تو آپ نے دیکھ لیا اب ہم آپ کو پہاڑوں پر لیے چلتے ہیں کیونکہ یہاں بھی حالات بدتر ہو چکے ہیں اگر بات ردر پریا کی کریں تو یہاں آسمان سے ایسی آفت برسی کی ہر کوئی سہم گیا یہ رپورٹ دیکھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ان حالاتوں سے آپ انجان نہ رہ جائیں رودر پریاک زلے کے چمسل میں پھٹا بادل بادل پھٹنے سے گاؤں میں مچی آفرات افری گرامیڈوں میں دہشت کا محول سنگو ساری موٹر مارگ ساٹھ میٹر بہا پانی پائپ لائن اور فصلوں کو پہنچا بھاری نقصان مونسون کے آغاز میں ہی آئی تباہی کی تصویرے رودر پریاک کے چمسل گاؤں کی ہیں اچانک سے تیز گرجنا کے بعد بھاری ملبا گاؤں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے نکلا جس کے بعد گرامیڈوں میں آفرات افری کا محول بن گیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کی آخر ہوا کیا ہے دراصل گاؤں کے اوپر پھیلے جنگلوں میں بھاری بارش اور پھر انعیاس بادل پھٹنے سے یہ ملبا گاؤں میں چلا آیا گنیمت یہ رہی کہ گھٹنا میں کوئی ہتا ہت نہیں ہوا لیکن بادل پھٹنے سے گاؤں کی پیجل لائن دھست ہو گئی جبکہ سڑگو ساری موٹر مارگ ساٹ میٹر تک بہ گئی پرشاسن کو فوراں ماملے کی اطلاع دی گئی تو نقصان کے آنکلن کے لیے زلہ پرشاسن کی ٹیم گاؤں میں پہنچی اور لوگوں کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلائیا ہماری ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے اور ٹیم سروے کا کارے کر رہی ہے جن کسانوں کے کھیت میں ملوہ گیا ہوگا اور ان کی خسل کو نقصان ہوا ہوگا تو تطکال ہم انہیں معاوجہ راشی ویدریت کریں گے اگر پائپ لائن ڈیمیج ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے گاؤں کی سپلائی بازیت ہوئی ہے تو تطکال جلسنستان اس میں کارے بھائی کر کے اس کو ریسٹور کرے گا پہاڑوں کی رانی مسوری میں بھی پچھلے تیز گھنٹوں سے رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے بارش کے چلتے یہاں جن جیون آست ویست ہو گیا ہے شہر میں بارش کے ساتھ گھنا کوہرہ بھی چھایا ہوا ہے تھنڈی ہواوں کے چلنے سے شہر کے تاپمان میں گراوٹ آئی ہے مسوری گھومنے ایس ایلانی ہوتلوں میں قید ہو گئے ہیں مانسون سیزن کی شروعات ہو چکی ہے اور ایسے میں اتراخنڈ کے پہاڑی علاقوں میں اب لینڈ سلائٹ کی گھٹنائے بھی شروع ہو چکی ہیں خاص طور سے آل ویدر روڈ کے نرمان کے چلتے لینڈ سلائٹ کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں دہرہ دون، ٹیہری، پاڑی، نینی تال اور چمپاوت میں بھاری بارش کی چیتا آمنی دی گئی ہے اور موسم ویبھاگ نے اورینج الٹ جاری کیا ہے پانس سے سات جولائی کے بیچ پردیش میں چار دھم یاترہ اور مانسروور کی یاتریوں کو ساترک رہنے کو کہا گیا ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ ندی نالوں کے پاس نہ جائیں اندیشہ ہے کہ بھاری بارش کے چلتے ندی نالوں کا جلستر اچانک بڑھ جائے گا اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بارش کے مدن نظر سوبے کی سرکار بھی الٹ پر ہے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ دا پربندن ویبھاگ کو بھی چوکاس رہنے کو کہا گیا ہے بیرو ریپورت